بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ان لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں جو طاقت اور زور سے اپنا ایجنڈا قوم پر نافذ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں لیکن یہ علم کے طالب نہیں یہ تو علم کے دشمن ہیں جو آپ کے اور ہمارے بچوں کو علم سے روک رہے ہیں جو سکولوں کو بموں سے اڑاتے ہیں جو معصوم لوگوں کو زبا کرتے ہیں جو قبروں سے مردوں کو نکال کر ان کی بے حرمتی کرتے ہیں جو مسجدوں گھروں اور دکانوں کو بموں سے اڑاتے ہیں جو ڈاکٹروں کو اس لیے قتل کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو پولیوں کے قطرے پہلاتے ہیں یہ پاکستان میں دہشت پھیلا کر اور لوگوں کو ڈرا کر ملک کے اداروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے ہزاروں بے گناہوں کو خون کا خون کیا آج بھی لاہور اور نشیرہ میں بے گناہوں کو شہید کیا مولانا صفراز نیمی جیسے عالم کو شہید کیا یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ کرتے ہیں لیکن ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں یہ ظالم ہیں یہ دہشتگرد ہیں اور پاکستان کی عوام ان کو پیچان گئی ہے اٹھارہ اکٹوبر دوزہ ساتھ کو جب شہید موطرمہ بے نظیر بھٹو کو وطن واپس آئیں تو ان پر حملہ کر کے دو سو معصوموں کو شہید کیا ستائیش دسمبر دوزہ ساتھ کو ملک ملک تشمن اناثر سے مل کر شہید موطرمہ بے نظیر بھٹو کو اس فخت شہید کیا جب لیاقت باغ کے میدان میں شہید بیوی نے ان لوگوں کو للکارا اور کہا کہ میں ان کا مقابلہ کروں گی آج اور آج پاکستان کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے اِن ملٹنس نے خودکش حملوں سے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے بہادر افسروں جوانوں اور بے گناہوں کو شہید کیا چند دن پہلے انہوں نے پشاور کے ایک بڑے ہوتل کو بم سے اڑانے کی کوشش کی اور بیس لوگوں کو شہید کیا ہم اس جنگ کو آخری حد تک جاری رکھیں گے اس جنگ کو پارلمنٹ کی حمایت حاصل ہے سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے پاکستان کی عوام کی حمایت حاصل ہے میدان جنگ میں ہمارے بہادر فوجی پولیس اور دوسرے اداروں کے افسرز اور جوان بہادری سے جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے میں ان سب کی جرت کو سلام کرتا ہوں ہمارے افسر اور جوان شہید ہوئے لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں میں ان کے خاندانوں کے دکھ کو بھی سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں اپنے اور اپنے بچوں کے درد اور غم سے واقف ہوں پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے اپنی زندگی کی قربانی دی ان کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا لیکن ہم انہیں عزت دے سکتے ہیں ہم ان کو عزت دیں گے میں مسالہ افواج کے افسروں اور جوانوں کے الانسز میں ایک مہینے کا کی تنخواہ کے برابر اضافہ کا اعلان کرتا ہوں جو جوان اس وقت میدان جنگ میں ہیں ان کو یہ اضافہ فوراں دیا جائے گا دوسروں کو یہ اضافہ یکم جنوری دو ہزار دس سے دیا جائے گا یہ اضافہ ہمیشہ کے لیے دیا جا رہا ہے مجھے سب کی مشکلوں کا اندازہ ہے حکومت نے ایک پے کمیشن بھی قائم کیا ہے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا مجھے اس کمیشن کی رپورٹ کا انتظار ہے اس اضافہ کا اعلان بہت جل کر دیا جائے گا میرے میری بہنوں اور بھائیوں میں ان بہنوں اور بھائیوں کو بھی سلام کرتا ہوں جو اس جنگ کی وجہ سے بے گر ہو گئے ہیں ملک اور قوم کے خاطر سخت تکلیف میں ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انہیں اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے ہم جلد ان کو باعزت طریقے سے گھروں کو بھیجیں گے ہم ان کے گھروں اور کارباروں کو بحل کریں گے ہم اس مشکل وقت میں سوات کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے میں آج سوات میں فوجی چھاونی بنانے کا اعلان کرتا ہوں تاکہ وہاں پائے دار امن قائم ہو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ہمارے ملک کی بقا کی جنگ ہے یہ جنگ آپ نے ہر قیمت پر جیتنی ہے ہم انشاءاللہ آپ کے مدد سے یہ جنگ جیتیں گے شہیدوں اور بی بی شہید کی قربانیاں رنگ لائیں گی قوم کی قربانی رنگ لائے گی ایک نئی صبح ضرور طلوع ہوگی آپ یہ صبح ضرور دیکھیں گے ہم سب انشاءاللہ یہ صبح ضرور دیکھیں گے اور فتح عوام کی ہوگی پاکستان پائند آباد